چودمہ سالانہ جشن خواجہ حسن سرکار و سلطان العولیہ سلطان الحندہ جوکیشنل فانڈیشن ٹرسٹ کی جانب سے پیر طریقت رہبر شریعت صوفی مولانا محمد اشفاق نوری میاجانی حسنی ابو لولائی نے بتایا کہ بعد نماز مغرب میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام علماء اکرام نے تقریریں کی اور جس میں ملک کے مشہور عالم دین سید قیسر خالد فردوسی نے شرکت کی اور جس میں محمد فیرزاد محمد فضائل نے نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا اس موقع پر تمام صوفی اکرام نے شرکت کی اور ملک کے امن و امان کے لیے دعائیں ہوئیں جس میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اللہ مولانا صوفی محمد اشفاق نوری نعیمی میاجانی ابو لولائی حسنی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اولیہ اکرام کا راستہ حق ہے جو نورالولیہ حضرت خواجہ صوفی میاجان شاہ صاحب حسنی کے عرص کے موقع پر انہوں نے اپنا خطاف کیا یہ خانخہ شریف بہت چودہ سال سے یہ خدمت انجام دیتی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اس خانخہ کو اور اروج و ترقی عطا فرمائے آمین سمب آمین آمین سمب آمین موسیقی